آئیس سی ٹی ٹوانٹی کرکٹ ورلڈ کپ دوہا داری کیس کا چودوہ میچ اور سپر ٹول محلے کا دوسرا میچ انگلینڈ اور ساؤت آفریقہ کے درمیان کھیلا جانا ہے یہ میچ کب کھیلا جائے گا کونسیو ٹیوی چینل پر لائف ٹالی کاس کیا جائے گا کتنے بجے لائف ٹالی کاس کیا جائے گا کہاں سے لائف ٹالی کاس کیا جائے گا دونوں ٹیموں کی پلائنگ الیون کونسیو ہونے والی ہے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ پر بھی بات کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخری تاہر ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے دوستو سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نہیں آنے والی کرکٹ کی خبر ملے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاب کے چودویں اور سپر ٹول محلے کے دوسرے میچ کے بارے میں تو انگلین اور ویسٹرن ڈیز کی ٹیم میں مدد مقابل آئیں گی یہ میچ 23 اکتوبر کو رات کو سات بجے دوبائی انٹرنیشنل کرکسٹیڈیم دوبائی میں لائف تعلیقات کیا جائے گا جو پاکستان میں پی ٹی وی سپورٹس اور اے سپورٹس پر لائف تعلیقات کیا جائے گا اگر ہم بات کریں دونوں ٹیموں کی ہیڈ ٹوئیڈ ریکارڈ کے بارے میں تو ویسٹرن ڈیز اور انگلینڈ کے درمیان ابھی تک 18 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جا چکے ہیں ویسٹرن ڈیز نے 11 ٹی ٹوئنٹی اور انگلینڈ سات ٹی ٹوئنٹی میچ جتنے میں کامیاب رہا ویسٹرن ڈیز کا ہائیس ٹوٹل 208 اور انگلینڈ کا 193 ہائیس ٹوٹل رہا ویسٹرن ڈیز کا لوئیس ٹوٹل 45 رہا جبکہ انگلینڈ کا بہتر لوئیس ٹوٹل رہا اگر ہم بات کریں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کے ہیڈ ٹوئیڈ ریکارڈ کے بارے میں تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں ابھی تک پانچ میچز کھیلے جا چکے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان پانچھوں میچ میں ہی ویسٹرن ڈیز نے انگلینڈ کو شکاست دی ہے میں آپ کو باتاتا چلوں کہ دوہزار سولہ کے ٹوئنٹی ورلڈ کب میں بھی ویسٹرن ڈیز نے انگلینڈ کو شکاست دی تھی اگر ہم بات کریں دونوں ٹیموں کی پلنگ الیون کے بارے میں تو انگلینڈ کی جانب سے انہیں کا آغاز کریں گے جوز بٹلر ان کا ساتھ دین دوسرے اپنر کے طور پر اپنر بلے بار جیسن روئے نمہ تین پوزیشن کے لیے ٹی ٹوئنٹی کے نمہ ون بلے بار ڈیویڈ میلان نمہ چار پوزیشن کے لیے وکڑ کیپا جونی بریسٹو نمہ پانچ پوزیشن کے لیے انگلینڈی کپتان این مورگن نمہ چھین پوزیشن کے لیے سپین آر انڈر مہین علی نمہ سات پوزیشن کے لیے لیم لیونگ سٹون نمہ آٹھ پوزیشن کے لیے بے ترین آر انڈر کرس ووکس نمہ نو پوزیشن کے لیے فاس بولر مارک ووڈ نمہ دس پوزیشن کے لیے فاس بولر ڈیویڈ ویلی اور نمہ الیون پوزیشن کے لیے سپین بولر آدھر رشید پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے ویسٹنڈیز کی جانب سے انہیں کا آغاز کریں گے لینڈن سیمن ان کا ساتھ دین دوسرے اپنے کے طور پر ایمان لیویش نمہ تین پوزیشن کے لیے کرس ہینری گیل نمہ چار پوزیشن کے لیے بہتری نیٹنگ کا نوالہ شیمرون ہاتھ مائے نمہ پانچ پوزیشن کے لیے نائب کپتان اور وکڑ کیپن نکلس پورن نمہ چھن پوزیشن کے لیے کپتان کرن پولار نمہ سات پوزیشن کے لیے آرانڈر آندری رسل نمہ آرپوزیشن کے لیے ڈیوین براو نمہ نوہ پوزیشن کے لیے فیبین ایلن نمبر دس پوزیشن کے لیے فاسٹ اولر اوبن میں کوئے اور نمبر الیون پوزیشن کے لیے ہیڈن ویس جی آر پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پر ساندھائی ہوگی